موسیقی ایک شخص نے ایک معصوم خاتوم کا قتل کیا اس کی گردن کاٹی اور کس طریقے سے وہ لوگوں میں کریز ہوا کہ اس چیز کو کنڈیم کریں اور اس چیز کے خلاف اٹھیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے انکرز نے اور تمام لوگوں نے اس میں برپور حصہ لیا کہ اس مجھب کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں یہ مجرم جو ہے یہ امریکن شہری ہے اب ایسے شہری کو آپ پانسی نہیں دے سکتے کیونکہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے آلریڈی آپ پر پریشر ڈال رہا ہے وہ ڈالتا ہے کہ آپ لوگ جو پانسی کی زدہ ہے اس کو ختم کریں تو ایسی سیچوئیشن میں یہ پوسیبل نہیں ہے اور اس چالاک اور مکار شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی تو یہ صرف اس کو سزا جو ملے گی وہ سزا عمر قید ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو سزا دینے کی کوشش کریں گے تو ویسٹ چکھے گا اگر آپ اس کو سزا دینے کی کوشش کریں گے تو امریکہ چکھے گا تو ہمارا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس حساب سے یہ تو ٹھیک ہے گے جب امریکن ایمبیسی نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا شہری کہیں بھی کوئی بھی جن کرتا ہے تو اسے اس ملک کے قانون کے مطابق سزا دے جائے اور انہیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا ویسٹ ہو وہ پاکستان پر بے تعاشق پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ سزائے موت مت دیں اور اب جب ان میں ان کا ایک شہری آتا ہے اگر آپ اس کے کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی کوٹس دیسائیڈ کر دیتی ہیں اس کے باوجود یہ ایک جگڑا پڑے گا اور وہ اس کو کبھی بھی سزائے موت نہیں ہونے دیکھیں تو یہی اس مکار گھٹیا شخص کا جو سیاہ کارنامہ ہے اس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو سیف کریں گے تو ہمارے قوانین میں ایک نگائش ہے کہ وہ ایک کیس چار چار سات بان پانچ سات وہ چلتا رہتا ہے اب اس میں کیا ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے یہ ساری چیزیں تو کوئی نہیں دیکھتا کہ مجرم کو اگر چار پانچ سال وہ اسی طرح کرتا ہے پھر کسی طریقے سے وہ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے کوئی قصاص میں چلا جاتا ہے اور کوئی اور طریقوں سے اس سارے کیسز کو وہ کرتا ہے تو جرم کی سزا جو ہے وہ تو ہم نہیں دے سکتے اگر ہمارا کوٹس ہمارے وہ سسٹم کو دیکھا جائے تو ان چیزوں کو جب تک ہم فوری انصاف نہیں دیں گے ہم ویسٹ کے امریکہ کے اس چنگل سے نہیں نکلیں گے اب آپ ہی دیکھیں کہ ایک بے دردی سے بے رہمی سے قتل ہو گا ہے لیکن آپ اس کو انٹی ٹیررزم میں نہیں ڈال پائے کیوں نہیں ڈال پائے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے آصف خوصہ صاحب نے ایک کیس میں یہ فیصلہ دیا ہو گا ہے کہ انٹی ٹیررزم اس وقت اپلائی ہوگا جب اس کے کوئی وٹنیس ہوں گے تو اب اس کے وٹنیس تو تھے وہ وٹنیس اس کی کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے جنہوں نے اس قتل کے بعد جو چشم دید گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا اس کو کہ اس کیسے اس نے اس کو مارا ہے جو وہ پہلے پہنچے اور وہ اس چیز سے وہ مبرہ ہیں تو ہمیں کوئی ایسا سسٹم لانا پڑے گا جہاں پہ ہم امریکہ کے ویسٹ کے دباؤ سے نکلیں یہ کس طریقے سے ہے کہ آپ مجرم اتنا بڑا جرم کرے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے آپ اس کو پانسی نہیں دے سکتے کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ آپ پر پریشر ڈالتا ہے اور اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی مخالفت مول لینی پڑے گی جو کہ آپ نہیں کر سکتے اس لیے یہ سارا جو ڈراما اس گھٹیا شخص نے رچایا ہے اس میں کوئی ہپس نہیں ہے کہ یہ شخص سزا پا سکے گا اور یہ شروع دن سے ہی جو اس کا دلیل ہے کہ کہ میں اپنا امریکی شہری ہوں اور وہ امریکن ایمبیسیوی سے ملنے گئی ہے تو وہ بہن ہی سمجھتا کہ ہم اس چیز میں جو اتنی محنت کر رہے ہیں کامیاب ہوں گے ہمیں اسی سے ہٹ کر آپ سوچنا ہوگا کہ ہمارے قوانین کس طریقے سے سخت سے سخت ہوں اور کس طریقے سے انصاف جو ہے وہ فوری طور پر مہیا ہو اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہماری خیر نہیں ہمارا سسٹم میں ہماری بچیاں ہمارے بچے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا شکریہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے خیالات کو سنیں گے اور اس سے ایک تلاف یا اس کی عمایت میں جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ میرے لئے ایک رہنمائی ہوگی اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں گے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور اس سے مجھے ایک اوصلہ ملے گا کہ میں نئے سے نئے ٹاپک پر نئے سے نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں شکریہ شکریہ